شکریہ دوستو ہندیلوکب میں آپ سبی کا سوگت ہے دوستو کیا آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ کے دل کی دھڑکن بہت اچانک سے تیج ہو گئی ہو دل کا دھڑکنا آپ کو چیسٹ میں یا اپنے نیک پر یعنی گردن پر یا کلائیوں میں صاف محسوس ہو رہا ہو ایسا یہ یادی نہیں ہوا تو ہو سکتا ہے کبھی بھی ہو جائے کسی کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے جس میں کیا آپ کے دل کی دھڑکن بہت اچانک سے بھڑ جاتی ہے اور دل تیجی سے دھڑکتا ہے جسے کی میڈیکل بھاشا میں باؤنڈن بلس نام سے جانا جاتا ہے تو ایسا جب ہوتا ہے زیادہ تر جن کو مانسک تناہ ہو جو بہت زیادہ در میں آ جائیں یا پینک اٹیک ہو جائے یعنی در کا اٹیک کسی کو ہو جائے تو ایسے میں آدمی بہت زیادہ در کے قارن سٹریس کے قارن چنتہ کے قارن انگزائیٹی کے قارن اس نے دل کی دھڑکن بہت تیج اچانک سے بھڑ جاتی ہے یدی آپ کو سٹریس کے قارن یا پینک اٹیک کے قارن دل کی دھڑکن تیج بڑھنے کی سمسیا ہوئی ہے یا ہو رہی ہے یا ان فیوچر کبھی ہو تو ایسے میں آپ کو وشیش علاج کی ضرورت نہیں پڑتی اپنے سٹریس کی یا در کی جو ڈاکٹر نے دھوا لکھی ہے وہ آپ لے لیں تو آپ کو جب انگزائیٹی اور اپنے پینک جو آپ کو اٹیک آیا ہے اس سے جب تھوڑی دیر میں مکتی مل جاتی ہے تو آپ کے دل کی دھڑکن پھر سے نورمال ہو جاتی ہے تو کارنوں کی بات کریں تو دل کی دھڑکن تیج ہونے کے پیچھے یا بہت زیادہ بھڑ جانے کے پیچھے کئی کارن جمعہ دار ہوتے ہیں دل اس میں کیا ہوتا ہے کہ دل تیجی سے دھڑکتا ہے اچانک سے پلس ریٹ آپ کو زیادہ محسوس ہونے لگتی ہے دوستو جیسا کہ آپ کو بتایا کارنوں کی بات کریں تو دل کی دھڑکن اچانک سے دیج ہونے کے پیچھے کا کارن سب سے بڑا ہوتا ہے انگزائیٹی اور پینک اٹیک ایسا جب ہوتا ہے آپ کو اچانک سے ڈر لگتا ہے آپ انگزائیٹی میں یا ڈپریشن کے اندر جی رہے ہوتے ہیں تو اچانک سے کبھی پینک اٹیک کی جو سمسیہ ہے وہ آ جائے تو ایسے میں آپ کو بہت زیادہ ڈر لگتا ہے آپ کے دل کی دھڑکن پلس ریٹ بھڑ جاتی ہے آپ کو سانس لینے میں پریشانی ہوتی ہے ایسا لگتا ہے دل اچھل کے باہر آ جائے گا آپ کو ایسا لگتا ہے آپ کنٹرول کھونے والے ہیں یا آپ مر جائیں گے تو یہ پینک اٹیک کے لگشن ہوتے ہیں تو اس میں جب آپ کو کچھ دیر بعد کچھ منٹ کے بعد یا آدھے گھنٹے کے بعد آرام ملتا ہے اپنی کنڈیشن سے ڈر کی کنڈیشن سے انگزائیٹی کی کنڈیشن سے مانسک تناو کی کنڈیشن سے تو آپ کی جو یہ ہارٹ جو پلس ریٹ ہے یا ہارٹ پیٹ ہے وہ نورمل ہو جاتی ہے دل کی دھڑکن سامانے ہو جاتی ہے دیکھئے دوستو یہ کبھی بھی کسی کو بھی ہو سکتا ہے کبھی آدمی ڈر جائے تو اچانک سے بہت تیج اس کا دل ڈھڑکنا شروع ہو سکتا ہے تو ایسے میں ڈاکٹر کی آوشکتہ نہیں ہوتی لیکن بار بار یہ دی آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو آپ کو کارڈیولوجسٹ سے ایک بار اپنی جانچ کروا لینے چاہئے دوسرا قرن ہوتا ہے ڈی ہائیڈریشن یعنی کہ شریر میں پانی کی کمی پانی کی اور الیکٹرولائٹس کی کمی ہوتی ہے شریر میں تو آپ کا دل سامانے سے تیج دھڑکنا شروع کر دیتا ہے اور زیادہ تر ایسا تب ہوتا ہے جب آپ بہت زیادہ محنت کر لیتے ہیں جیسے کی جم میں بہت زیادہ آپ نے محنت کیا پسینہ بہایا ویٹ ہیفٹنگ کی تو ایسے میں دل کی دھڑکن اچانک سے تیج ہو جاتی ہے تو ایسے میں آپ کو بھرپور ماترہ میں پانی پینا چاہئے اور ضروری پانی کے اندر کھول کے الیکٹرول اور ایس پاوڈر کے دوارہ آپ کو الیکٹرولائٹس کی بھرپائی کرتے رہنا چاہئے اپنے شریر کے اندر دوستو بخار یا شریر کے اندر کہیں انفیکشن ہو تو آپ کی ہارٹ پیٹ تیج ہو جاتی ہے دل کی دھڑکن بھڑ جاتی ہے تو ایسے میں انفیکشن سے لڑنے کے لیے فیور سے لڑنے کے لیے آپ کے ہارٹ کو ادھک میند کرنی پڑتی ہے جو کی فیور کے دوران ایسا ہارٹ کی جو دھڑکن ہے وہ تیج ہو جانا ایک نورمل بات ہے جس میں کیا آپ کو ڈاکٹر کو بتا دینا چاہئے جس سے آپ علاج لے رہے ہیں تاکہ کوئی انیہ سمسیا ہو آپ کو پہلے سے دل کی بیماری ہے یا آپ کے بڑے بجرگوں کو دل کی سمسیا ہے تو ایسے میں ڈاکٹر سچیت رہے آپ کے ہیلتھ کے پرتی یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گا جو لوگ شراب کا نشا کرتے ہیں ڈرکس کا نشا کرتے ہیں ان کو یہ سمسیا بہت ادھک ہوتی ہے دل کی دھڑکن تیج ہو جانے کی خاص تر جب ان کو نشا نہیں ملتا شراب نہیں ملتی یا اچانک سے نشا یا شراب وہ چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد ان کو اس کنڈیشن کا باؤنڈنگ پلس کا سامنا ادھک کرنا پڑتا ہے ایسا مانسک تناو پینک اٹیک ایلکوہول اور ڈرکس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں ان کے قارن ہینگ آور کے قارن یہ سمسیا بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے تو ایسے میں ڈاکٹر سے آپ دوا لیں اور اپنی کنڈیشن کے پرتی ڈاکٹر کو آپ ویچار ویمرش کرتے رہیں تاکہ آپ کو صحیح دوا مل سکیں جن لوگوں کی تھائیرویڈ گرنتی زیادہ سکریے ہیں یا کم سکریے ہیں تو تھائیرویڈ سے جوڑی کوئی سمسیا یا بیماری ہے تو ان کے اندر ایک دم سے ریپیڈ ہارٹ پیٹ کی سمسیا یعنی دل کی دھڑکا نچانک تیج ہو جانے کی سمسیا ادھک دیکھنے کو ملتی ہے تو تھائیرویڈ کی دوائیاں نیمیت روپ سے لیتے رہے ہیں اس کنڈیشن سے بچنے کے لیے اور ڈاکٹر سے آپ ضروری سلاوی مرش بھی کرتے رہے ہیں اپنی کنڈیشن کے بارے میں دوستو یدی آپ کو کسی خادے پتارت یا کسی دوائی سے ایلرڈی کی سمسیا آ جاتی ہے تو ایسے میں بھی ہارٹ پیٹ بھڑ سکتی ہے اس کے علاوہ گلے اور جیب میں سوجن آ سکتی ہے آپ کو سانس لینے میں پریشانی ہو سکتی ہے تو ایسے ایلرڈی کے لکشن دکھائی دینے پر ڈاکٹر سے آپ ضرور ملیں اور خاص کر گلے اور جیب میں زیادہ سوجن آ گئی ہے سانس دھنگ سے نہیں لیا جارہا دل کی دھڑکن بہت عدی پڑھ رہی ہے تو ترنت ڈاکٹر کے پاس جا کر آپ کوئی اچھی انٹی ہسٹامین دوائی کا آپ کو جو ڈاکٹر دے گا اس کا سیون کریں آپ کو اپنی سمسیا سے نیجات مل جائے گی دوستو آپ کا دل دھڑکتا ہے تو الیکٹرک سگنل کا استعمال کرتا ہے دھڑکنے کے لیے ہر دھڑکن میں الیکٹرک سگنل استعمال ہوتے ہیں جو کی آپ کے شریر میں بنتے ہیں جسے کی ہارٹ نیمیت روپ سے دھڑکتا رہتا ہے یدی الیکٹرک سگنل کے اندر اتاریا چڑھاو آ جائے تو ایسے میں دل کی دھڑکن انیانتریت ہو جاتی ہے تو ایسا ہونا کئی کارنوں سے ہو سکتا ہے جیسے کی مانسک تناب کی کارن ایکسرسائز یا بھاری بھر کم کام کرتے سمیں تو ایسے میں یہ سمسیا اپنے آپ ٹھیک ہو جاتی ہے یدی آپ کو دل سے جوڑی کوئی بیماری ہے تو اس سمسیا کو آپ کو گھمیرتا سے لینا چاہیے تھوڑا نارمل سے زیادہ اور ڈاکٹر سے نیمیت اپنی جانش کرواتے رہنی چاہیے تاکہ آپ کو آگے چل کر کوئی سمسیا نہ ہو دوستو آپ کو موٹاپے کی شکایت ہے سگریٹ سموکنگ کرتے ہیں الکول کا سیون کرتے ہیں یا بڑے بوجھرکوں کو دل سے جوڑی کوئی بیماری ہے تو ایسے میں آپ کو سچیت ہو جانا چاہیے دل کی صحت کے لیے خاص کر تب جب آپ کے دل کی دھڑکن اچانک سے رکھ رکھ کر کبھی کبھار اچانک سے بھڑ جاتی ہے تو یہ آپ کو اشارے مل رہے ہیں کہ دل کے ساتھ اس سمیں ٹھیک نہیں ہو رہا ہے دل کی صحت سے جوڑی آپ کو کوئی سمسیا ہونے کی ادھک سمبھاونا ہے سموکنگ الکوہول کا سیون کرنا یا بڑے بجرگوں کو پہلے سے ہی دل کی بیماری ہو تو ہو سکتا ہے آپ کو بھی دل سے جوڑی کوئی سمسے آگئی ہو تو ایسے میں آپ کو کارڈیولوجسٹ کے پاس جا کر اپنے دل کی جان سمیں سمیں پر کرواتے رہنا چاہیے خاص کر یادی آپ کی عمر چالیس پچاس سے اوپر ہے یا آپ بہت زیادہ موٹاپے کے شکار ہیں تو ایسے میں دل کی صحت کو گھمبیرتہ سے لیں دوستو دل کی دھڑکن تیج ہونے کے پچھے اس کے علاوہ بھی کئی خارن ہوتے ہیں جیسے کون کا دورہ کسی انگر میں صحیح طرح سے نہیں ہو پارا ہے اس کے علاوہ آپ کو دل سے جوڑی کوئی بیماری ہے یا پھر آپ کو انیمیا کی سمسیا میں بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ دل کی دھڑکن سامانے سے زیادہ تیج ہو جاتی ہے تو ایسے میں آپ کو آہرن یوک سپلیمنٹ لینے ہوتے ہیں تو کارنوں کی بات کریں تو کارن بہت سارے ہیں لیکن کچھ بھی آسامانے لگے تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس اوش جانا چاہئے اور دل کی دھڑکن تیج ہونے کے ساتھ آپ کو سامانے طور پر لکشن جو نظر آتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے دل کی دھڑکن اچانک سے بہت تیج پڑ گئے اور بہت زیادہ دل کو کوشش کرنی پڑ رہی ہے دھڑکنے کے لیے آپ کو سانس لینے میں بھاری پانی یا پریشانی ہوتی ہے آپ کو لیکن کچھ دیر بعد ان کو آرام مل جاتا ہے اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسا ہونے پر ضرورت سے زیادہ کانشیس ہونے پر یا ایک دم سے ان کا شریر دماغ کام کرنا بند کرتا ہے تو ایسے میں ہو سکتا ہے آپ کو چکر آ جائیں یا گر جائیں تو ایسے میں آپ کو ایک ستان پر آرام سے بیٹھ کر آنکھ بند کر تھوڑا دھیان لگانا شایئے تاکہ آپ کی جو انگزائیٹی لیول ہے وہ کم ہو سکے آپ کے شریر کو آرام مل سکے تھوڑا آرام سے آپ کو رہنے کی ضرورت ہے ایسا یدی ہو دوستو یدی آپ پہلے دل سے چھوڑی کوئی بیماری ہے یا پھر آپ کے دل کی دھڑکن تیج ہونے کے ساتھ آپ کو دوسرے لکشن دکھائی دیں جیسے کی آپ کے چیسٹ میں بہت زیادہ پریشن یا پین فیل ہونا آپ کے کندے جبڑے میں بہت زیادہ درد ہونا اس کے علاوہ بہوشی چھانا یا سانس لینے میں بہت زیادہ پریشانی ہونا پسینا آنا بینہ کچھ کیے ہی سانس پھولنے لگنا دوستو ایسے لکشن پینک اٹیک انزائیٹی میں بھی ہو سکتے ہیں لیکن اپنی سلامتی کے لیے اپنے شریر کے لیے اپنے سواست کے لیے یا خاص کر کے آپ کو دل سے جھوڑی کوئی سمسیا پہلے سے ہے یا پھر آپ کی عمر زیادہ ہے یا آپ ڈرگز یا نشے کا سیون کرتے ہیں تو ایسی ستھیتیوں میں آپ کو اپنے ڈاکٹر کی صلاح لینے اوش چلے جانا چاہئے تاکی سامنے رہتے آپ کی پریشانی کا یا بہت زیادہ ڈر کے اندر رہتے ہیں تو ایسے میں آپ کو یوگا میڈیٹیشن کا سہارا لینا چاہئے تاکی سٹریچ لیول کو کم کر سکیں ٹینشن کو گھٹا سکیں دی ہائیڈریشن کے قارن یدی سمسیا ہے آپ کا پسینہ بہت ادھ بہے چکا ہے پیشا پیلا رہا ہے اور مو سوک رہا ہے پیاس بھج نہیں رہی تو ایسے میں آپ کو ری ہائیڈریشن جو پاؤ چاہتا ہے وہ پانی میں گھول کر ہم پینے کی سلا دیتے ہیں تاکی پانی کے ساتھ ساتھ الیکٹر لائٹس بھی آپ کو مل جائیں اور آپ کی یہ ستھیتی جو سامانیہ ہو جائے اس کے علاوہ آپ کو ریسٹ کرنا چاہیے پروپر ایکسرسائز ہیلڈی خان پان رکھنا چاہیے خاص کر جن کو دل سے جن کوئی سمسیہ ہو یا جو لوگ آلز بھرا جیون جیتے ہیں کل ملا کر ایسا ہونا زیادہ تر سامانیہ ہوتا ہے لیکن سامانیہ آپ کو کچھ بھی لکشن نظر آئے تو بینہ دیر کیے کسی اچھے کارڈیولوجسٹ کے پاس جائیں یا ایمبولینس کو کول کریں تاکہ آپ کا سمیں پر علاج ہو سکے اور کوئی گمبری سمسیہ آنے سے پہلے ہی اسے روک دیا جائے تو دوستو یہ تھی جانکاری اس کو لمبا جتنا کرتے جائیں گے اتنی لمبی یہ چلتی جائے گی لیکن کھل ملا کر آپ اپنے شریر کو بہتر دھنگ سے جانتے ہیں تو یدی آپ شریر کے ساتھ کچھ بھی اچانک سے آسامان نے ہوا ہے جس کا آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے تھے کہ آپ کے ساتھ ایسا ہو گا تو ایسے ستی میں ہو سکے تو ڈاکٹر کے پاس ضرور مدد کے لئے جائیں اور یدی کوئی سمسیہ نورمل ہے تو چنگ تک بات نہیں ہیلدی رہیں سوست رہیں سوست کھائیں اور سب کچھ اپنی طرح سے سوست کر نکی کوشش کریں نشے سے دور رہیں اور اپنے جیون کو اچھے طرح سے جیئیں تو دوستو یہ تھی آج کی جان کری آج کے لئے اتنا ایس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں دھنی بات